بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دجال پیدا ہوگا یا ظاہر ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا دجال پیدا ہوگا یا ظاہر ہوگا؟ اگر ظاہر ہوگا تو اب وہ کہاں ہے؟ اور وہ کب پیدا ہوا تھا؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے ایک جزیرہ میں قید کر کے رکھا گیا ہے قیامت کے قریب ظاہر ہوگا جیسا کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بن دقیس رضی اللہ کی روایت میں مذکور ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرہ میں دجال سے بات چید کی اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا رہی بات کے دجال کہاں ہے؟ اس کو حدیث میں مبابرہ کھا گیا ہے مسلم شریف کی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول درج ہے دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اس بارے میں روایات اس طرح مسلم شریف اور بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ اتی من قبل المشرق اس سے اتنا معلوم ہوا کہ دجال مشرق کی جانب سے ظہر ہوگا اور مسلم شریف میں حضرت سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید یہ ہے کہ وہ حیلہ نامی جگہ جو شام اور عراق کے درمیان ہے وہاں سے ظہر ہوگا اور ترمید شریف کی ایک روایت میں ہے یعنی دجال خراسان جو مشرق کی جانب میں واقع ہے وہاں سے ظہر ہوگا رہا یہ سوال کہ وہ کب پیدا ہوا تھا اس کی صرحت نہ دعا حادیث میں ملی اور نہیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے واللہ عالم بس سواب امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر کے جائیں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہیت و تشریف اللہ ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب بھی کر دیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں فیقی سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک نہ بہت سارا خیال لگے کافی آمان اللہ